بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیکچر میں ہم کچھ مزید تھیورمز اور اگزیمبلز کریں گے فرس تھیورم ہمارے پاس ہے فوریر انوریان تھیورم یہ ہم نے پڑھ تو لیا تھا کہ فوریر انورس آف ایف آف کے یہ ایکوال ہوتا ہے ف آف ایکس کے اور یہ ایکوال ہے وان اوورس کے روٹ آف 2 پائی منس انفیلیٹی سے انفیلیٹی ایکی پاور اس بات ہم پروف کر لیتے ہیں فوریر انٹیگرل تھیورم کیا کہتا ہے کہ ف آف ایکس ہم نے بھی پروف کیا اس سے اس لیکچر میں ف آف ایکس کس کے ایکوال ہے وان اوور پائی زیرو ٹو انفیلیٹی بائی فوریر انٹیگرل تھیورم ڈی کے مائنس انفیلیٹی ٹو انفیلیٹی ایف آف اگزائی کاؤز کے اگزائی مائنس ایکس دی اگزائی اچھا ہم نے اس کو کیا لکھ لیا یا وان اوور پائی ایف آف اگزائی دیکھیں یہاں پہ یہ جو لیمٹس ہیں یہ اگزائی کی لیمٹس ہیں یہ انٹیگریشن جو ہو رہی ہے یہ with respect to اگزائی ہو رہی ہے اس انٹیگرل سے باہر اگزائی نہیں جا سکتا اس سے پیچھے اگزائی نہیں نہیں جا سکتا اور یہ جو لیمٹ ہے یہ کے کی ہے اس سے پیچھے کوئی کے نہیں جا سکتا اگر آپ اس کو آگے لکھیں ya پیچھے لکھیں جہاں بھی آپ 0 to infinity لکھیں گے جب 0 to infinity لکھ دیا تو k والے سارے function اس سے آگے ہوں گے پیچھے نکوئے لکھا جائے گا اور اگر آپ یہاں پہ لکھ دیتے ہیں minus infinity to infinity تو اس کا تعلق جن variable کے ساتھ ہے وہ آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اور اگر ہمیں k نہیں آتا تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے minus infinity to infinity پہلے لکھ لیا f of xi اور dxi ان میں جن کے k موجود نہیں تھا اس لئے ہم نے اس کو k والے integral 0 سے infinity سے پہلے لکھ لیا یہ دونوں کو لکھ لیا پھر ہم نے 0 to infinity لکھی integration with limits 0 to infinity اور اب ہم k والوں کو لکھ لیں گے یہاں پہ k والے function کون کون سے یہاں پہ دیکھیں cos k x i minus x اور dk ان کو ہم نے یہاں لکھ لیا یہ differential dk اب f of x is equal to اب دیکھیں یہاں پہ ہم نے ایک property پڑی ہے کہ for the even function even function کون سا ہوتا ہے f of minus x اگر f of x کے equal آ جائے تو یہ even function ہے اور چونکہ یہ symmetric about y axis ہوتا ہے اس لئے اس کے لئے ہمارے پاس ایک property موجود ہے minus a to a f of x dx equal ہوگا 2 into 0 to a f of x dx تو یہاں سے ہم کیا لکھ سکتے ہیں 0 to a f of x dx equals 1 over 2 1 over 2 minus a to a f of x dx تو یہاں پہ سے relate کریں تو ہمارے پاس یہاں پہ کیا ہے 0 to infinity cos k x i minus x dx تو اس کے بجائے ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں 1 over 2 minus infinity to infinity integral یہ ہو جائے گا تو اندر یہ جو function cause ہے cause x is an even function تو اس لئے ہم نے اس کے لئے یہ property use کر سکتے ہیں minus infinity سے infinity limit اور باہر 1 over 2 سے multiply کرتے ہیں تو 1 over 2 سے جو multiply کیا تھا یہ پائی کے ساتھ آکے multiply 1 over 2 پائی آ گیا minus infinity سے infinity یہ ویسے لکھ دیا اور اس کو ہم نے minus infinity سے infinity لگی اگلی بات جیسے یہ property ہے ایسے ہی odd function کے لئے property ہے if f of x is odd تو ہمارے پاس property موجود ہے minus a to a f of x dx جو ہے وہ 0 کے equal ہوگا اب sin x چونکہ ہمارے پاس odd function ہے تو اس لئے minus infinity to infinity پہلے minus a to a لکھ لیں گے اس کے بعد a چونکہ اگر ہم a کو approach کروا دیں infinity تو minus infinity to infinity sin x dx بھی 0 کے equal ہوگا x کی جگہ ہم k into x minus x لکھ لیں angle تو ابھی بھی یہ odd function ہے تو minus infinity سے infinity اس کا جو integral ہے وہ بھی 0 کے equal ہوگا اب چونکہ یہ 0 کے equal ہے تو اس کو کہیں بھی add کر کے لکھا جا سکتا ہے کیونکہ یہ تو 0 ہے 0 کے کوئی value نہیں تو ہمارے پاس پہلے کیا تھا ہمارے پاس وہ صرف اتنی جیز تھی آپ اس پورے angle کو t سمجھیں تو ہمارے پاس صرف cos t تھا ہم نے کیا کیا plus iota into 0 یہ لکھ لیا تو یہ cos t ہی ہے ابھی بھی اس میں کوئی فرق نہیں پڑا تو cos t ویسے کا ویسے ہی plus iota اس 0 کی جگہ یہ سارا integral ویسے کے پڑا ہوا ہے cos t کے لئے iota 0 0 کی جگہ ہم اس کو لکھ سکتے ہیں اس پورے integral کیونکہ 0 کے equal ہے تو اس پورے integral کو ہم نے لکھ لیا اس 0 کی جگہ اس 0 کی جگہ تو بعد میں جب کیونکہ دونوں کی limit سیم تھی تو ہم نے اس کو ایک limit لکھ دی minus infinity سے infinity تو cos t plus iota sin t یہ آگیا ہمارے پاس اور اس کی value چونکہ 0 ہے اس integral کے اندر اس لئے اس کو لکھنے سے یہاں پہ کوئی فرق نہیں پڑا iota کو 0 سے multiply کر کے ہم نے لکھ لیا اچھا اب ہمیں بتا ہے کہ cos theta plus iota sin theta کس کے equal ہوتا ہے e کی power iota theta یہاں پہ theta ہمارے پاس کیا ہے k into x i minus x یہ ہے theta ہمارے پاس تو اس کا مطلب ہے کہ اس ساری چیز کی جگہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا e کی power iota k x i minus x یہ ہم نے لکھ دی یہاں پہ with respect to k یہاں پہ integration ہو رہی ہے اچھا 1 over 2 pi تو بیسے ہی پڑا ہوئے minus infinity infinity سے infinity f of x i d x i minus infinity سے infinity e کی power iota k x i اور e کی power minus iota k x ان دونوں کو الگ-لگ کر لیں multiply کر لیں اس کو root 2 pi باہر لکھ دیا اور ایک کو ہم نے اپنا integral پورا کرنے کے لئے اندر لکھ لیا minus infinity سے infinity k والا integral ہم نے لکھا باہر e کی power minus iota k x یہ دیکھیں minus iota k x 1 over scale root of 2 pi minus infinity سے infinity e کی power iota k x یہ ہمارے پاس plus ہے یہ ہمارے پاس e کی power iota k x f of x d x اور یہ تو ہم نے پڑا ہے کہ 1 over scale root of 2 pi minus infinity سے infinity e کی power iota k x f of x dx یہ کس کے اقبل ہے یہ تو f of k کے اقبل ہے اور اگر ہم x کی جگہ کوئی اور variable use کر لیں small d use کر لیں کچھ بھی اور use کر لیں تو یہ f of k کے اقبل ہی ہوگا تو اگر ہم یہاں پہ x کی جگہ پہ اگزائی use کر لیں تو یہاں پہ اگزائی لکھ لیں یہاں پہ اگزائی لکھ لیں یہاں پہ اگر ہم لکھ لیں تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ f of k کے اقبل رہے گا ہم ایک variable کے جگہ دوسرا variable رکھ لیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہ سارا integral جو ہے 1 over square root 2 pi کے ساتھ f بن جائے تو ہمارے پاس یہ سارا اس کو ہم نے ہٹا دیا اور اس کے جگہ f لکھتے fourier inverse of f of k جو f of x کے equal ہے وہ اس integral کے equal ہے یہ بات proof ہو جائے ہم بات کرتے ہیں convolution of two functions اور یہ ہم بات کر رہے ہیں fourier میں لیپلاس میں کیا آتا ہمارے پاس f convolution g یہ ایک پل تھا 0 2 t f of t capital d اور یہاں پہ ہمارے پاس t minus capital d d یہ کلمولیشن تھا لیپلاس میں اب اس میں یہاں پہ چینجز آئی ہیں کہ f convolution g equal of one inverse root of two pi ایک تو یہ ہم نے multiply کیا اس کو دوسرا ہم نے limits minus infinity سے infinity لکھی اور باقی ساری چیزیں وہی same ہیں f یہ zero to t تھا یہ minus infinity سے infinity آ گیا f capital t ہم use کر رہے تو یہاں پہ x i use کر لیا g of x minus g x f x x dhu function x x minus x x x x جو آپ نے یہاں پہ variable لکھا f f is a function of x 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 کیا تھا ویسے یہاں پہ x ki respect میں ہم integrate کرتے یں گے تو یہ ہے convolution of two functions میں یہاں پہ دوبارہ اس کو لکھ دکھاتا ہوں f convolution g equal 1 over square root of 2 pi minus infinity سے infinity f of x g of x minus x d x side یہ ہے convolution of two functions یہ define کرنے کے بعد ہم theorem number one is commutative f convolution g equal g convolution f k تو دیکھیں یہ بات بڑی آسانی سے proof کی جا سکتی ہے f convolution g ہم نے لکھا one over square root 2 pi minus infinity سے infinity یہ سارا ہم نے لکھتی یہاں پہ ہم نے کیا کہ x minus x جو تھا اس کو نئے variable کا نام دی تھی u کا تو u ہم نے لے x minus x i کے 1 یہاں پہ x i variable کے طور پر use ہو رہا ہے اور u تو جب ہم اس کا differential لیں تو du کس کے equal minus d x i کے اور limits دیکھیں جب ہمارا x کا کوئی فرق نہیں پڑے گا کوئی اثر نہیں ہو x کا جب x minus infinity ہوگا تو یہ چونکہ minus infinity ہے تو minus u کیا ہو جائے گا infinity اور x infinity ہوگا u کیا جائے گا minus infinity تو limits ہماری change ہو کے infinity سے minus infinity ہو جائیں گی اور اگلی بات f f کے اندر کے اگزائی کی جگہ x minus u اور g g was a function of x minus x تو g function بن گئے u پہلے موجود تھا d x i اس کی جگہ پہ کیا آگیا minus du یہا سے دونوں طرف minus 1 سے multiply کریں تو d x equal minus du ہمارے پاس نیا ideal یہ بن گیا اب آپ اس minus کو باہر لے کے آئیں اس minus کے باہر آنے کی وجہ سے یہ limit دوبارہ صدی ہو جائے گی minus infinity سے infinity اور g of u پہلے لکھ لیں f x minus u du تو آپ single variable کو replace کریں تو کوئی فرق نہیں پڑت تھا u کو دوبارہ axi سے replace کریں گے ہمارے پاس یہ form بن جائے کہ 1 over square root 2 pi minus infinity سے infinity g of x x x minus x x x x x x x دیکھیں یہاں پہلے g u to g convolution f k equal ہے یہ definition پوری کردی convolution کی اس کا مطلب ہوا کہ convolution جو ہے ہمارے پاس commutative operation commutative جو ہمارے پاس convolution operation وہ commutative یہ ہم نے یہاں کو prove کر دیا next ایسے ہی fourier میں ہمارے پاس convolution theorem ہے کہ اگر آپ fourier لیتے ہیں convolution of two functions کا تو وہ equal ہوگا fourier of these two functions یعنی fourier of f into fourier of g اور یہ کس کے equal ہوگا f of k اور یہ کیا ہے g of k تو ان کے دونوں کے fouriers کا پاس میں product ہو جائے تو convolution of g of two functions convolution of two functions f and g کا کر fourier مانگا جاتا ہے تو ہم الگ الگ دونوں کا fourier find out کریں گے اور ان دونوں کا product کر دیں گے تو اس کے convolution کا fourier آجائے گا تو اگر یہ بات left side true ہے تو اگر ہم دونوں طرف fourier inverse apply کر دیں گے تو یہاں پہ کیا رہا جائے گا f convolution g اور ادھر fourier inverse of f of k g of k اس theorem کے اندر ہم یہ بات prove کرتے ہیں یہ بات ہم prove کر لیتے ہیں کہ f of k g of k لے کے ان کا fourier inverse لیں تو وہ f convolution g کے ایک بالت ہے تو دیکھیں یہاں پہ ہم نے یہ مان لیا کہ f of k is the fourier of f x g of k is the fourier of g of x اس کا fourier inverse لیا ہم اس کو اس طرح سے prove کر رہے ہیں کہ ایک annulation of f g k equal یہاں سے ہمارے پاس کیا آجائے گا by definition of fourier inverse ابھی ہم جو prove کی ہے fourier inverse theorem کے اندر one over square root of two pi minus infinity to infinity function یہاں پہ سارا ہے f of k g k f of k g of k e k minus k x dk one over square root two pi to infinity to infinity f of k یہ بھی ہم نے ویسے لکھ دیا e k power minus k x dk یہ ہم نے سارا کا سارا ویسے لکھتے ہے یہاں پہ correction کر لیں یہاں پہ dx نہیں ہے یہاں پہ dk ہے یہ dk ہے فوریر inverse کے اندر یہاں پہ dk آتا ہے فوریر کے اندر یہاں پہ x آتا تو یہ dk یہ ہم نے پہلے لکھ دیا اور آگے جو g dk ہے g of k یہ چونکہ g of x کا four year of g of x g k یہ g k ہے ہمارے پاس تو اس کا مطلب ہے g of k کس کے اکبر ہو کا 1 over k root of 2 pi minus infinity to infinity e ki power iota k x i ہم اس q x ki form میں لکھ رہے ہیں g of x d x g of k ki value ہم نے یہاں پہ رکھتی g of k ki جگہ is ki value رکھتی یہ بری ساری اور یہ integral کے اندر ہے ہم اس کو آگے لکھا ہے next 1 over square root of 2 pi minus infinity to infinity g of x d x i یہ بھی اس integral کے اندر ہے اور ہم نے یہاں پہ e کی powers کو اکٹھا کر لیا 1 over square root 2 pi پہلے موجود ہے minus infinity e ki power اس اس میں سے جب آپ e کی power minus iota کے common لیں گے تو یہاں پہ کہہ رہا جائے گا یہاں سے minus common چلا گیا iota کے بھی common چلا گیا تو یہاں پہ x رہا گیا اور سارے سارے change ہوں گے یہاں minus آ جائے گا اور یہاں پہ exile آ جائے گا یہ آگیا آپ کے پاس اور یہ ہم نے لکھ دیا اچھا اب اس کو دیکھیں یہ جو سارا integral ہے اس کو دیکھیں بائی ڈیفنیشن ہمارے پاس فوریر انورس ٹرانس فوریر دیفنیشن دیکھیں فوریر انورس آف f of k یہ کس کے اقوال ہوتا ہے 1 آگر سکے روٹ آف 2 بائی minus infinity to infinity e کی پاور minus آیوٹ k x f of x dx کے اقوال ہوتا ہے f of k بلکہ یہاں پہ آئے گا تھوڑا سام اس کو ریز کر لیتے ہیں minus infinity سے infinity e کی پاور minus آیوٹ k x f k d k یہ is k equal ہو آیوٹ k minus آیوٹ k کے ساتھ جو variable use ہو رہے ہیں ہمارا f function ہے وہ اس variable کا function ہوگا تو یہاں پہ دیکھیں minus آیوٹ k کے ساتھ کون سا variable use x minus x x is کا مطلب ہے یہ سارا کا سارا یہ equal ہوگا میں صرف اس f of x minus x یہ دیکھیں f of x minus x اور یہاں پہ limit ایک یہ وی limit باہر موجود ہے یہ کہیں نہیں گئی minus infinity to infinity تو ہم اس کو یہ لکھ سکتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ g of x 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 اس کا مطلب ہے کہ ایک میرے پاس پہلے g convolution f k تو جونکہ g convolution f ابھی ہم prove کر کہ اس community property پائی جاتی ہے تو f convolution g k equal ہوگا تو اس کا مطلب f convolution g یہاں سے prove ہوگا تو ہم نے prove کیا کیا کہ f inverse of f of k g of k یہ equal ہے convolution of f and g اور لیتے ہیں f convolution g کا تو یہ equal ہوگا product of their four years f of k g of k اگر ہمیں دوبارہ یہ پہلے بھی بات بتا چکا ہم آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں کہ اگر ہمیں دو functions دی جائیں اور کہا جائے کہ ان کے convolution کا فور year فائن out کریں تو ہم ان دونوں کا الگ الگ فور year فائن out کریں گے اور دونوں کا product لیں گے تو ہماری پاس answer آج ہے next time چلتے ہیں examples کی طرف example number one ہے ہمارے پاس f of x is equal to e minus ax کے اور g of x is equal to 1 and mod x is equal to a and 0 and mod x is greater than a اور a positive ہے اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ evaluate 4 year of convolution of f and g یہ fine out کریں تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے f کا four year fine out کریں g ka four year fine out کریں گے اور دونوں کا product لیں by convolution ہم یہ بات کر سکتے تو ہم نے صرف f x کی یہ ساری باتیں جو شروع کی examples ہیں ان میں ہم کر چکے ہیں سارا ہم نے solve کر لیا تو سارا simplify کرنے کے بعد ہمارے پاس f of x کا four year آگیا e کی power minus k square over 4 a over square root of 2 a اسی طرح پھر g of x کا alux سے four year fine out کرتے ہیں آپ کو پتا ہے g of x جو ہے اس نے دیا ہے 1 when mod x is less or equal to a when minus a is less or equal to x is less or equal to a and 0 if x is less than a or x is greater than a تو ہم اس integral کو minus infinity سے infinity جو ہے اس کو توڑ لیں minus infinity سے minus 0 ہو جائے function g of x اس پہ value 0 ہو جائے گی دونوں ختم ہو جائیں گے اور اس کو evaluate کر لیں گے after simplification ہم نے 4 year of g of x find put کر لیا جس value یہ آگی ہے ہمارے پاس اب ہم نے کیا پڑھا ہے 4 year of f convolution g equal f of k g of k k تو جس جن دونوں کا product لیں ہمارے پاس اس کی value بھی آئی ہے g of k ہے سارا ہمارے پاس f k value ہمارے پاس دونوں کا product لیا یہ ہمارے پاس f k تھا یہ g of k اس کے convolution کا product of f x and g x اس کے بعد ہم نے اس کو simplify کر دیا تو ہمارے پاس یہ answer آ جائے گا اس طرح کہ بالکل example number 2 ہے جہاں پہ ہمارے پاس f of x given ہے e k power minus a x square g of x minus lambda x square cos beta x اس طرح example ہم پہلے کر چکے ہیں تو ان دونوں کا Fourier الگ finite finite کرنا ہے اور دونوں کا product لینا ہے دونوں کا product آپ لیں گے تو آپ کے پاس ان کے convolution کا 4 year آج اس کو دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ یہ ساری assumptions وہ ہیں جو ہم اس 4 year کی series series of lectures ہے اس کے شروع میں ساری بات ہم کر چکے cause beta x ہے تو یہ real part لکھیں گے یہ ساری بات میں بتا چکا ہوں اس سارا solve کرنے کے بعد ہمارے پاس دونوں کا Fourier الگ سے آگیا دونوں کا Fourier آجانے کے بعد ہم Fourier definition apply کریں کہ اگر ہمارے پاس دو functions کا convolution ہو اس کا Fourier finite out کریں تو وہ دونوں کے الگ Fourier کے product کے ایک پر ہوتا ہے تو یہ f اور یہ سارا ج دونوں کو multiply کرنے کے بعد ہمارے پاس cancer آگئی یہ ہم نے cancer دے دی تو اس طرح سے آپ نے example ز کرنی ہے اس لیکچر میں ہم یہاں دا کے دیکھیں اللہ حافظ